اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر محمد حارس عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری پہلی ویڈیوز جو تھیں وہ ویٹنڈے کے مطالق تھیں لیکن آج کل جو کرنٹ ٹاپک کرونا کا ٹاپک چل رہا ہے ہر جگہ اور ریومرز آ رہی ہیں بہت سارے دوستوں نے کلائنٹس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے اس کی کیا ریالیٹیز ہیں آپ کو یہ سائنٹیفک بیسٹ ریسرچ ہمیں بتائیں تو ان کو میں بتاتا رہا ہوں لیکن ایٹ اینڈ اب مجھے ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ ایک پراپر ویڈیو گنے ہیں آج کی ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں آپ کو ریسرچ بیسٹ جو سائنٹیفک باتیں ڈویو ایچو کے تھوہ اور اٹیسٹیڈ ارنیزیشن کے تھوہ ہیں وہ میں آپ کو ڈلیور کروں گا اچھا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اچھی معلومات کم وقت میں میں آپ کو ابھی کوئٹیلی کوئٹیلی ریویو کرا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آجائیں اچھا بیوز اس کی ہسٹری کیا ہے کرونا کی ہسٹری یہ ہے کہ دوہزار دو سے دوہزار تین کے درمیان انسانوں میں ایک اپیڈیمک آتی ہے جس کو سارس کا نام دیا جاتا ہے جو کہ سویرلی ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہے یہ جانبوں سے بیماری شروع ہوئی جو کہ بیٹس سے چمگادر سے شروع ہوئی اور وہاں سے انسانوں میں منتقل ہو گئی سوری اچھا جب وہاں پہ بیماری مکمل طور پہ منتقل ہو گئی تو اس کو سارس کا نام دیا گیا اور یہ بیماری دوہزار دو سے تین کے درمیان چائنہ سے ہی شروع ہوئی تھی اس ٹائم اس میں سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہوئے تھے وہ چائنہ اور ہانکام تھے چائنہ اور ہانکام اس کے بعد یہ پھیلتی ہوئی بیس سے پچیس ممارے تک پہنچی اور وہاں نے اس کو ایک اپیڈیمک لیا بیسیکلی کیا تھا یہ کرونا کی ہی ایک بڑی فیملی تھی جس کی آگے سب کلاسز تھیں اب کیا ہوتا ہے اس ٹائم بیماری پہ کابو پا لیا گیا لیکن وائرس اندر اندر پلتا رہا جانوروں کے اندر وائرس موجود تھا جو کہ دو ہزار بارہ سے تیرہ کے درمیان دوبارہ اٹیک کرتا ہے میڈل ایٹس کے اندر میڈل ایسٹ کے اندر ایک بیماری وجود میں آئی جو کہ جس کا نام انہوں نے رکھا میڈل ایسٹ میڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم مرس کے نام سے اس بیماری کو یاد کیا جاتا ہے سعودیہ ریگا میں اس کا پہلا کیس آیا اس کے بعد قطر بہرین یو اے ای اور یہ تمام گرفتنی سولیہ سے اٹھ کے یہ بیماری پوری دنیا گلوب میں پھیل گئی یہ بھی کرونا وائرس کی ہی ایک شکل تھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیماری پہ کابو پا جاتا ہے بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن جانوروں کے اندر بیماری بیماری بیٹس کے اندر سپیشلی جو چمگادر ہیں ان میں پلتی رہتی ہے یہ بیماری مرس جو میڈل ایسٹ میں آئی تھی یہ اونٹوں کے اندر آئی تھی اونٹوں سے یہ بیٹس چمگادر میں چلی گی اور چمگادروں سے چمگادر میں یہ وائرس پلتا رہا میوٹیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں وائرس اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے میوٹیشن کے بعد اس وائرس نے اپنی شکل تبدیل کی اور اب جو کوویڈ نائنٹین وہان کے اندر شروع ہوا وہاں پہ چمگادر سے یہ منتقل ہوئی پینگولن میں اور پینگولن جو وائیڈ لائف مارکیٹ تھی چائنہ کی وہاں سے یہ بیماری پوری دنیا میں اب پھیل چکی ہے ویورز اس ٹائن وان فیفٹی نائن آل موسٹ تمام کنٹریز اس کی لپیٹ میں ہیں سب سے جو ہمارے پاس ہائیسٹ فگرز ہیں وہ چائنہ اس کے بعد اٹلی اور اس کے بعد ساؤتھ کوریا اس جب بیماری چائنہ سے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اب یہ خوشخبری ہے خوشخبری یہ ہے کہ چائنہ اور ساؤتھ کوریا میں کیسز کام ہونا شروع ہو گئے ہیں نیو کیسز نہیں آ رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے کہ اب ان کو ایک تو بیماری کا پیٹرن پتا چل چکا ہے دوسرا انہوں نے جو پریونٹیو میئرز ہیں عوام تک وہ پہنچا دی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے اس بیماری کا وہ انہوں نے کامن کر دیا ہے اور اب سینیٹائزیشن اور جو سوشل ڈیسٹینسنگ ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کرا دیا ہے اس ان تمام وجوہات سے بیماری پہ کب اپا لیا گیا ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں بیماری کیسے شروع ہوتی ہے بیماری اسی فیصد عوام اسی فیصد پاپولیشن کے اندر علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی بیس فیصد ایسے لوگ ہیں جن کے اندر علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ علامات کیا ہیں کہ تین میجر سائنز ہیں پہلا پہلا ہے کھانسی دوسرا ہے کہ بخار ہوگا تیسرا ہے کہ اس کا سانس جو ہے نا وہ پھول جائے گا سانس رکنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کے لنگز ایفیکٹ ہو رہے ہیں تین اب اس علامات سے آپ کو بیماری کی پیٹرن سمجھنا ہے کہ اگر یہ بیماری اگر کسی دوسرے شخص کو لگے گی تو ان تین چیزوں کے بعد ہی لگے گی کہ اگر مریض کا یا وہ انفیکٹڈ جو بھی بندہ ہے اس کی تھوک لوابے دہن اس تک گیا ہے یا اس کے ہاتھوں سے اس کو ٹاچ ہوا ہے یا کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ لگا ہوا تھا جہاں پہ اگلے بندے نے ہاتھ لگایا اور بیماری منتقل ہو گی آسان لفظوں میں یہ ایک چھوٹ کی بیماری ہے جو ایک بندے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں بڑھتی جا رہی ہے اس کا ایک آر ناٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہو جائے گا بات بتانا لیکن اس کا منشن میں یہ کرتا چلوں کہ یہ ایک سے زیادہ بندوں کے اندر منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے بیماری میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیماری ایک شخص سے دوسرے میں کیسے لگتیا اسے کہتے ہیں لوکل ٹرانسمیشن ایک سے دوسرے بندے میں اچھا اب کمیونٹی ٹرانسمیشن میں کیسا عمل ہوتا ہے کہ انفیکٹڈ بندہ کسی پبلک پارک میں پبلک پلیس ایسی جگہ پہ گیا ہے جہاں پہ اور لوگ بھی موجود تھے ایک بندے سے دوسروں میں لگنا اس کو کہتے ہیں کمیونٹی ٹرانسمیشن کمیونٹی ٹرانسمیشن کا جو عمل ہے یہ زیادہ فترناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری جب کسی بندے میں شروع ہوتی ہے تو پانچ دن مکمل فائیو ڈیز اس کے اندر کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی اس بندے کو خود کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں اس کے اندر وائرس موجود ہوتا ہے لیکن اس سے پتا نہیں ہوتا کہ میں وائرس پھیلا رہا ہوں پانچ دن کے بعد اس کے اندر علامات ظاہر ہوتی ہیں اور پانچ پچھلے پانچ دن وہ بندہ جہاں جہاں رہا ہے وہاں پہ انفیکشن پھیل چکا ہے اس لیے اس کا جو سمپل سا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں سوشل ڈسٹنسن کو ایشور کر لیں کہ اس میں آپ نے ہر بندے کو انفیکٹیڈ ہی سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے جب تک کہ ایک گلوبل لیول پہ ڈکلیئر نہیں ہو جاتا کہ اب کیسز کام ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کمیونٹی ٹرانسمیشن کو کم کرنے کے لیے پوری دنیا میں گورمنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پارک پبلک پلیسز اور سکول یونیورسٹیز وغیرہ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیا جائیں جیسا کہ پاکستان میں بھی آپ نے ابزر کیا ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوز اس کے ساتھ پی ایس ایل کھیل وغیرہ کانفرنسز تمام کینسل کر دی گئی ہیں کہ لوگوں کو اکٹھے نہ ہونا دیا جائے تاکہ ان کی ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ اشور کرے کہ کرونا کی اپیڈیمک کوویڈ نائنٹین کو ہم فائٹ بیک کر چکے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ کوئی بھی بندہ جس کے اندر کچھ علامات ظاہر ہو چکی ہیں یا کسی کو سانس لینے میں مشکل ہے کوئی خانسی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کرونا ہے اس کا مطلب ہے کہ اور بھی کافی بیماریاں ہیں کرونا فیملی سانس کی بیماریوں کا ٹوٹل کا صرف ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کاز کرتی ہے باقی سیونٹی فائی پرسنٹ دوسری بیماریوں سے ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا اس کے بعد جو اس کی مربیڈیٹی ریٹ ہے ایک تو اسے دوسرے تک پھیلنے کے لیے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی انفیکٹڈ بندے سے ٹرانسور ہوئی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ چانس ہے کہ انفیکٹڈ بندے سے ایک صحت بندے کو لگ سکتی ہے اچھا جو مارٹیلیٹی ریٹ ہے جو شرع اموات ہے وہ اس کی بہت کام ہے وہ تھری پرسنٹ ہے تھری پرسنٹ کو اب اس لیے زیادہ کر سکتے ہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں ایک لحاظ سے کہ سو میں سے تین بندوں کے چانسز ہیں مرنے کے اچھا جن کے چانسز مارٹیلیٹی کے زیادہ ہیں وہ لوگ ہیں جو الریڈی کسی اور بیماری کا شکار ہیں مثلا کسی میں ڈیب تیز ہے کسی کے اندر بلیڈ پریشر ہے یا کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے کہ کوئی اس طرح کے جو بھی میں نے آپ کو بیماری بتائی ہے اور اس ایج کے لوگ تمام جو بزرگ لوگ ہیں ان کی بیماری زیادہ چل رہی ہے اگر کرونا ان کے اندر آ جاتا ہے تو ان کی چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ریکوور نہ کر سکیں اس لیے بہتر ہے کہ ان کی سوشل ڈسٹینسنگ زیادہ اشور کر لیا جائے کہ ان کو آپ نے مکمل طور پر آئیسولیٹ کر دینا ہے پاپولیشن کے اندر اور جو بھی کیئر ہیں اب میں آپ کو احتیاطی تدابیر کے طرف آتے ہیں احتیاطی تدابیر جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بیماری کا پیٹرن سمجھا سکوں کہ بیماری پھیلتی ہے ایک سے دوسرے شخص کو کنٹیجیس سے چھوٹ کی بیماری ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کو ہاتھ ملاتے ہیں کسی کہیں پہ کوئی اسی جگہ پہ ہم نے ہاتھ لگا لیا ہے تو واپسی پہ آپ نے سینیٹائزر کے ساتھ ہاتھ دھونے ہیں سابون کے ساتھ اشور کر لیں سابون کے ساتھ وائرس نہیں مرے گا سابون کے اندر کوئی بھی ایسا کیمیکل نہیں ہے جو وائرس کو مار سکے اس کے لئے سینیٹائزر جس میں الکوہل بیسٹ ہو اور اس سے جو ہے یہ وائرس اگر اس سے آپ ہاتھ دھونے گے اور بیس سیکنڈ تک 20 سیکنڈ تک رب کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ کلین ہیں آپ نے آپ کا جو آنکھیں اور کان یہ ٹی بنتا ہے ایک ٹی جو ہے ٹی ریجن جو ہے اس کو آپ نے سیف رکھنا ہے اگر آپ دائے تو آپ نے اپنی آنکھوں اور ناک کو موں کو ان چیزوں کو آپ نے سیف رکھنا ہے یہاں پہ ہاتھ نہیں لگانے آپ نے گھر آکے ہاتھ دھونے ہیں پھر آپ نے اگر حضور بغیرہ کرنا ہے جو بھی پھر اس کے بعد آپ آپ اپنے چہرے بہت لگا سکتے ہیں اس کے بعد سوشل ڈسٹینسنگ آپ سمجھ چکے ہیں اب تک کہ اس کو ہم نے کیسے اشور کرنا ہے اور اگر آپ کے بعض علامات ظاہر ہوتی ہیں آپ کے اندر تو فوراں آپ نے مطلقہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے بغیر کوئی حکیم کے نسخے بغیر میں حکمت کو کچھ نہیں کہہ رہا لوگوں کے جو ورس ایپے میسیجز آ رہے ہیں ان کو آپ فالو نہ کریں کائنٹلی جو آپ کے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کو اشور کریں جو ڈبلی ایچو کی ریکمینڈیشنز ہیں ان کو اشور کریں یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی صلاح دے رہا ہے یہ بہت غلط ہے یہ ہم کمیونیٹی کو مسگائیڈ کر رہے ہیں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم جو رائٹ انفرمیشن ہے وہ ہر کرتا چلو جو افواہیں پھیلی تھی ہیں کہ یہ گوشت کے اندر ہے بکری کا گوشت مٹن نہ کھائیں بیف نہ کھائیں انڈے نہ کھائیں یہ سب غلط ہیں یہ ریومرز ہیں وائرس ان کسی چیز میں نہیں ہے نہ ان چیزوں سے پھیلتا ہے وائرس جس انسان میں آیا ہے اس انسان سے پھیلے گا اب تک صرف ایک کیس ڈاگ کا ریپورٹ ہوا ہے کتے کے اندر جو مالک بیمار ہوا ہے کرونا سے اور اس کا کتہ انفیکٹڈ ہوا ہے اور اس کتے کو انہوں نے پھر ٹیسٹ کیا ہے کتے کو کوئی فرق نہیں پڑا پومیرینین بریڈ کا ڈاگ تھا ہنگ کام کے اندر سیونٹین یئر اوڈ اور کافی بڑا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا فیفٹین ٹیسٹ کنزیکٹلی اس کے نیگٹیو آئے ہیں تو اس کے بعد وہ کیس ختم ہو گئے ہیں تو میں آپ سب سے ریکویس یہ کروں گا کہ گوشت بے شک وہ برائلر ہے بیف ہے مٹن ہے عام پولٹری ہے کچھ بھی ہے ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو کائنٹلی آپ اس چیز کو اشور کر لیں کہ جانوروں جو جو ہمارے عام یہ جانور ہیں لائف سٹارک کے جانور ہیں ان کے اندر یہ بیماری نہیں ہیں یہ کرونا وائرس سپیشلی کوویڈ جو ہے یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن زیادہ ہو رہی ہے اور جو انیمل جن جانوروں میں ہیں وہ وائیڈ جانور ہیں وہ ہیں چمگادن ہیں اور الحمدللہ یعنی ہمارے اس ایریا میں وہ جانور نہیں کھائے جاتے اچھا اب اگر یہ بیماری کی علامات آ چکی ہیں اس کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ وائرس کا عام طور پر کوئی جو ہے نا وائرس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی بیکٹیریل بیماری ہے اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ایک ریڈ بیز ویر ایک میڈیسن ہے جس کے ریسرچ ٹرائل چار رہے ہیں یو ایسے کے اندر بھی اور چائنہ کے اندر بھی وہ ابھی اتھینٹیک نہیں ہوئی اگر وہ آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو کنٹینیویسلی آپ نے ایک اور بھی کام کرنا ہے کہ WHO کی ویب سائٹس پہ آپ دیکھتے رہیں وہاں سے آپ کو ایکجیکٹ انفرمیشن لے گی میں جو بھی آپ کو انفرمیشن وہ کر رہا ہوں ان کی ریسورسز بھی یہ ریسرچ جرنلز اور WHO ہی ہیں ویٹس ایپ اور ہمارا سوشل میڈیا اور یہ سب سے زیادہ غلط ایک تاثر پھیلا رہے ہیں اس سے ہم نے بچنا ہے تو سمرائز کرتے ہیں ویورز آج کے اس کرونا وائرس کی ویڈیو کو کہ سب سے پہلے کرونا وائرس شروع ہوا کافی پرانی بیماری یہ آج کی بیماری نہیں ہے اس کے بعد جب یہ بیماری شروع ہوئی چائنہ سے پورے گلوب کے اندر پھیلی WHO نے پینڈیمک اس کو قرار دیا اس کے بعد جو کورنٹین میرز ہیں ان کو سب سے زیادہ پریارٹی دی گئی جب سوشل ڈسٹینسنگ شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ کیسز ریڈیوز ہونا شروع ہو جائیں گے اب فیوچر میں ایک امریکی جرنل میں یہ بھی پیپر چپا ہے کہ ٹیمپریچر سینسٹیو ہونے کی وجہ سے تھرٹی پلس سینسٹیو ہونے کی وجہ سے چانسز ہیں کہ جب موسم شدید ہوگا تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوگی تھرٹی پلس سینسٹیو اوپر جاتا ہے تو وائرس کے جو ہے نا مرنے کا زیادہ ہے امکان کے اس کے بعد بیماری کم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن ہمارے لئے مزید اچھی خوشخبری لائیں گے ہم آپ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس شیئر کرتے رہیں گے آپ کائنٹلی کمنٹ کیجئے اگر آپ کے کوئی کوئی آپ کی سیجیشنز ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ میں کائنٹلی لکھ دیجئے تب تک شکریہ اللہ حافظ